ایوب خان ایوب خان کی زندگی، عسکری اور بھرپور سیاسی واقعات سے بھری نظر آتی ہے سینڈرز کالج سے فوجی دربیت کے بعد فوج میں سیکنڈ لیفٹننٹ تیونات ہوئے دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاص پر حصہ لیا وزیر آزم لیاقت علی خان نے انیس سو اکاون میں انہیں پہلا پاکستانی آرمی چیف مقرر کیا انیس سو چون میں محمد علی بوگرا کی کابینہ میں وزیر دفاع رہے ایوب خان کی زندگی کا اہم مورد سات اکتوبر انیس سو اٹھاون میں شروع ہوا جب صدر اسکندر مرزا نے مارشل لاؤ لگانے کے بعد ایوب خان کو چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا اپنی سیاسی اور معاشی ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے ایوب خان نے اسکندر مرزا کو جلاوطن کر کے لندن بھیج دیا ایوب خان نے قومی تعمیر نو کے لیے ڈیڑھ درجن کے قریب کمیشن بنائے جن کی سفارشات سے جہاں پاکستان نے زبردست اقتصادی ترقی کی مہیں بڑے بڑے ڈیمز بھی تعمیر کیے مگر ایوب دور میں معاشی ناہمواری کی وجہ سے بائیس خاندانوں نے اروج بھی حاصل کیا ایوب خان کی خارجہ پالیسیاں بھی کامیاب رہیں ان کے دور میں پاکستان کے امریکہ اور چین کے ساتھ اچھے مراسم رہے اپنے دس سالہ دور حکمرانی میں صدر ایوب خان نے شاندار دوایات قائم کی سب سے پہلے اپنے خاندان کو ضابطوں کا پابند گنایا ہر مہینے اپنی کارکردگی کا جائزہ ریڈیو پاکستان پر پیش کرتے طاقتور صدر ہونے کے باوجود قیمتی گاڑیوں میں سفر کرنے کا انہیں شوق نہیں تھا